ہلو ویلکم بیک ویور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں یہ پروڈکٹ کو ہم نے ڈسپلی کیا ہے اور ابھی اپنی اس ویڈیو میں ہم ونس اگن یہاں پر موجود ہے تو ہم چاہتے کہ یہ پروڈکٹ کتنی بار سوڑڈ ہوا ہے یہ والا پروڈکٹ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ کتنی بار سوڑڈ ہوا ہے یہ کتنی بار سوڑڈ ہوا ہے مطلب کتنی بار سیل ہوا ہے تو اس کی تعداد ہمارے پاس یہاں آنی چاہیے اور سٹیٹس جو ہے وہ بھی آنا چاہیے کہ پینڈنگ پہ ہے یا کمپلیڈ ہے یہ بھی یہاں پر ہمیں اس کا سٹیٹس آنا چاہیے ٹھیک ہے جی واقعی ہم ایڈیٹ کر کے اس پروڈکٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ سمپلی جاتے ہیں ہم نے سورس کورٹ کے اندر یہاں پر دیکھیں سمپلی ہم نے جو ہے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے کال کیا اور یہاں پر ہم نے ایک کو کر دیا ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ کوئی جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سیکھتے رہے مختلف چیزوں میں اور آگے بھی سیکھتے رہیں گے یہاں پر جو دو وہ ہے یہ ہے آپ کا ٹی ڈی ہے اس کے اندر چونکہ ہم نے سورڈ پروڈکٹ کو وہ کرنا ہے تو یہاں پر ایک اور پی ایچ پی کا بلوک ہمیں ایٹ کرنا ہے اور اس میں ایک وہ کرنا ہے ہم نے فور اگزمپل get underscore sold کے نام سے ایک variable بناتے ہیں اور اس کو equal کرتے ہیں یہاں پر ایک کیوری لکھتے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر اور ادھر ہم لکھتے ہیں کہ select all from pending orders pending underscore orders where product underscore ڈی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے بھی یا نہیں ہے product ڈی کی فیلڈ اس میں ہے یا نہیں product ڈی کی فیلڈ ہے ٹھیک ہے جی تو where product ڈی is equal to یہ جو آ رہی ہے نا product ڈی پی underscore ڈی اس کے برابر جو products وہ یہاں پر ڈسپلی کرو تو جتنے بھی وہ sold ہوں گے وہ یہاں پر ڈسپلی ہو جائیں گے ایمین اس فیلڈ کے اندر اب اس کیوری کو ہمیں چلانا ہے لازمی بات ہے یہ بسکلی پی آئی ڈی میں دے رہو گیا یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آ رہی ہے بسکلی وائل لوپ چل رہے تو جتنے بھی جتنا بھی ریکارڈ ہوگا وہ سارے ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جمع ہوگا تو نیکسٹ ہم اس کو run انڈرسکور sold کر دیتے ہیں sold is equal to mysql i qri reference کی طور پر یہ get sold دے دیتے ہیں sorry پہلے جو ہمیں database کا connection دینا ہے پھر کومہ اور پھر یہ get sold کیونکہ qri چلانے کے لئے دو پیرامیٹر ضروری ہے اور نیکسٹ جو ہم کیا کرتے ہیں کہ count count کرتے ہیں کہ کتنے ہیں یہ mysql i underscore number underscore rose کی مدد سے اس run sold کو count کر دیتے ہیں اور simply اس count کو یہاں پر echo کر دیتے ہیں echo count that's it یہاں پر اب آ جائیں گے کہ کتنی یہ sold ہوئی ہے دیکھیں یہ پانچ بار sold ہوئی ہے یہ والا پروڈکٹ جو ہے یہ پانچ بار یہ دو بار یہ دو بار یہ تین بار یہ چار بار اور یہ والے جو ہے یہ zero zero بار zero zero بار اس لئے نا یہاں پر جتنی بھی orders آپ کے پاس یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں that's mean کہ یہ اتنے پروڈکٹ جو ہے اس میں سے اس نے count کیا کہ کون سے ڈی کے کتنے پروڈکٹ وہ sold ہوئے ہیں تو یہاں پر اس نے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر یہ والا پروڈکٹ جو کہ ایش پی پرو لیپ ٹاپ ہے اگر اس کو ہم دوبارہ sold کرتے ہیں اس میں ادھر آ جاتا ہے just pending orders میں یہ والا ہے basically تو وہاں پر ایک کا اضافہ ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر یہ دو کی جگہ تین ہونی چاہیے میں اس کو کلک کرتا ہوں go to card پہ جاتا ہوں check out کرتا ہوں user کو login کرتا ہوں successfully logged in اور اب اس نے pay offline کر دیا okay کر دیا اور ادھر آکے replace کریے دیکھیں یہ دو ہے total sold دیا والا ابھی تین ہو جائیں گے دیکھیں یہ تین ہو گئے اور یہ نیچے zero zero ہے کیونکہ وہ ابھی تک sold نہیں ہوئے کوئی تو کتنے پروڈکٹ کتنی بار ایک پروڈکٹ کتنی بار سیل ہوا ہے اس کا ہم یہاں پر پتا چلے گا اب نیکس جو ہے status ہے تو status کیلئے simply ہم pending order سے جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہاں پر دوسرے والے ٹیڈی میں یہی کیوری جو ہے ایک بار پر یہاں پر وہ کر دیتے ہیں کوپی پیسٹ کر دیتے ہیں پی ایش بی سٹارٹ اور پی ایش بی یہاں پر کلوز اور بیچ میں یہ کوڈ ہم نے پیسٹ کر دیا وہاں سے گیٹ سٹیٹس ویر پروڈکٹ ہم 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 یہاں پر ہمیں مسئلہ آ رہا ہے گیٹ فرم پنڈنگ آرڈرز ویر پروڈکٹ آئیڈی اس اکل ٹو پی آئیڈ ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے گیٹ سٹیٹس رن سٹیٹس گیٹ سٹیٹس یہ ویریبل بھی چینج کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو اٹھا دیتے ہیں اور ادھر ہم وائل کا لوب چلاتے ہیں لیکن وائل کی لوب کی ضرورت بھی نہیں ہے میسکل آئی فیچ ایرے اس میں یہ دیتے ہیں رن سٹیٹس اس اٹھ اب ادھر جو ہے سوری اس کو ہم ایک ویریبل میں سیو کرتے ہیں میسکل فیچ ایرے کو رو سٹیٹس کی ویریبل سے اس کو اکل کیا اور نیکس اس میں صرف ہم نے کہا کہ بھائی آہ پی انڈرسکو سٹیٹس اس اس اکل ٹو رو سٹیٹس اور ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آرڈر سٹیٹس آرڈر سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آرڈر سٹیٹس کا ہے یا نہیں جی آرڈر سٹیٹس یہ ہے تو ہم نے سمپلی کیا کہا ہم نے کیوری چلا ہے کہ گیٹ سٹیٹس پینڈنگ آرڈر سے لے لو جہاں پر پروڈکٹ کے آئی ڈی جو ہے وہ اس اکل ٹو پی آئی ڈی جو کی اوپر ہمارے پاس آلڈی موجود ہے پھر ہم نے اس کو رن کیا اور پھر ہم نے رو سٹیٹس میں مائی سکل فیچ رہا ہے کہ اس پورے ٹیبل کے اندر جو کولمز ہے اٹھ کو فیچ کیا اور اس میں کہا کہ پی سٹیٹس دیکھو اگر پی سٹیٹس ہے تو وہ نکال کے ہمیں صرف پی سٹیٹس چاہیے اس آئی ڈی سے جو ریلیونٹ ہو اور اس کو ہم نے ایکو کر دیا پی سٹیٹس کو یہاں پر ایکو کرنی کی ضرورت ہے ہمیں تو یہ ایکو ہو جائے گا کہ کیا ہے یہ پی پینڈنگ ہے یا کمپلیٹ ہے اب یہاں پر ریپریش کریں تو یہ سب پہ آ رہا ہے پینڈنگ 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 ان دو کو کی اوپر تو کچھ بھی نہیں آ رہا اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے ہم 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 یہ نہیں چید دو کا نہیں آ رہا یہ zero zero ہے نا آو آ سوری یہ ابھی تک وہ و سوڈ دین نہیں ہوئے نا آو مائی گاڈ یہ ہم نے آف آون کرنا یہ ہمیں بالکل غلطی پر اس بالکرین بسکرین نے یہ آڈرز پر دینا یہ والا جو ہے نا یہ ہمیں آڈرز پر دینا ہے پینڈنگ اور یہ یہاں پر ہم صرف آن اور آف دے دیتے ہیں ٹیک möchte ہم کہتے تھے get status select from products ویر یہ وغیر وغیر مسکل روز فیچ رہے اور یہاں سے ہم یہ غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی بڑے پروڈکس میں پروڈکس کے اندر جاتے ہیں اور یہ جو آخری ہے نا آخری جو کولم ہے اس کے اندر یہ status کا یہ on ہے یا off ہے تو ہم اس کو simply status لکھتے ہیں فی status اور status ہم نے ایک کو کر دیا ایک اضافی کیوری ہم نے چلا ہی لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ data جو امو پر سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے simply ہم اگر ان سب کو یہاں سے remove کر دے یہ زیادہ اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے i mean simple بھی ہم کر سکتے تھے لیکن میرا ذہن کئی اور چلا گیا تھا میں ایچولی میں نے سمجھا یہ order کا page ہے بسکل یہ تو just ہم products display کر رہے تو اس میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی اس کی ورحی کی ضرورت تھی جو sold کتنے ہو یعنی کتنے sale ہوئے لیکن یہ دوسرے کی ضرورت نہیں تھی جو pending ہم کر رہے کیونکہ وہاں کیوں کب مجھے پتا چلا جب میں نے ادھر دیکھا کہ یہ سارے pending ہے لیکن یہ نیچے دو جو ہے یہ products اس کی اوپر pending نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ یہاں پر جو ہے basically یہ orders ہی نہیں ہوئے ان کو یہ جو ہے ان کو ابھی تک کسی نے order ہی نہیں کیا ہے انہیں zero zero جو ہے یہ sell ہوئے تو that's why ادھر pending میں نہیں آرہا کیونکہ اگر یہ sold ہوتے تو لازمی بات ہے ان کی id جو ہے وہ ہمارے پاس stable میں آتی یہ جو pending orders ہیں تو یہاں سے جو ہے ان کا بھی pending status آتا لیکن یہ چونکہ sold نہیں ہے تو that's why اس کا بھی نہیں آرہا تو مجھے اس لمحے خیال آیا کہ یہ میں ہم غلط جا رہے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر pending نہیں ہے ہم یہ order status دینا ہے کہ سوری یہ product کا status یہ on ہے یا off ہے یعنی کہ on ہے تو ہم اس کو off کر سکتے ہیں اگر ہم website سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو off کر دو عرضی طور پر اور website پر display نہ کروں تو پھر ہم وہ چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے show کرنا ہے تو یہ show نہیں کرنا تھا یہ pending order جو ہم کریں گے لیکن یہ یہ view orders پہ ہم آئیں گے وہاں کریں گے تو simply واپس جاتے ہیں اپنے اس code میں اور ادھر جو ہم یہ while loop چلا رہے ہیں اس میں ہم جو ہے یہاں سے status کا ایک local variable create کرتے ہیں اس کو row pro سے equal کر کے اس کے دو square bracket سے اس کے اندر status لکھ دیتے ہیں تو وہ ہمارے جو database ہے امین جو products کا table ہے وہاں سے status ہمارے پاس آ جائے گا کیا status ہے اس product کا یہ on ہے یا off ہے اور اس کو یہاں پر نیچے آکے اسی variable کو echo کرتے ہیں echo status تو let's to save اب آکی ادھر refresh کریں تو یہ دے گے on 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 سب کے status جو ہے وہ on آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو that's mean کہ اب یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن next video میں simply جو ہے اس product کو delete اور edit دونوں جو ہے ایک ساتھ میں آپ کو سکھا دوں گا نیکس ویڈیو میں stay tuned üç